اسلام علیکم نیو سٹورنٹس کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خیر خریت سے ہوں گے اگرامز کی تیاری بغیرہ کر رہے ہوں گے اور سکول کے بچے جو ہیں وہ چھوٹیوں کا بیٹ کر رہے ہوں گے سم اپکیشن کی چھوٹیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ تو کنفرم ہو چکا ہے میں آلیڑی ایک نیوز بنا چکی ہوں کہ آپ کی لاہور بورڈ نے جو ہے اور لاہور کے تمام سکول جو ہے وہ چھے جون کو بند ہونے کا فیصلہ ہوا ہے پہلے تو فرسٹ جون کو تھا اب جو ہے وہ چھے جون کو ہو گیا مگر ابھی موسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے اور موسم کی تبدیلی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کی ایڈوکیشن منسٹری نے اور آپ کے جو تعلیمی اداروں کا نظام چلانے والے ہیڈز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب شاید ڈیٹس میں دوبارہ تبدیلی ہو سکتی ہے وہ اس لحاظ سے کہ کے پی کے سکول کے ایڈوکیشن کنٹرولرز ہیں انہوں نے موسم کو تبدیل ہوتا دیکھا ہے انہوں نے سوچا ہے کہ اب جو ہے موسم میں تبدیلی نظر آرہی ہے تو جو پرائیمری سکول کے بچے ہیں پرائیمری مطلب ایک سے لے کے پانچ تک ان کو فرسٹ جون تک سے چھوٹیاں ہو جائیں گی مگر جو میڈل اور ہائی سکول کے بچے ہیں میڈل مطلب ایتھ کلاس تک اور ہائی سکول میٹرک تک تو میٹرک کے اور میڈل کے جو بچے ہیں ان کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی چھوٹیوں کیلئے ان کو فرسٹ جون سے چھوٹیاں نہیں ہوں گی ان کو پندرہ جون سے چھوٹیاں ہوں گی یہ میں کے پی کے بات کر رہی ہوں کے پی کے تمام تر نیجی اور سرکاری سکولز جو ہیں وہ ابھی انہوں نے یہ نوٹس آفیشل بھیجا ہے اور انہوں نے یہ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائٹ کی ہے آپ کی سمر ویکیشنز کیلئے اور اب ہو سکتا ہے کہ لہور میں بھی جو ہے وہ میڈل اور ہائی سکولز کی جو ڈیٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں وہ اسی لحاظ سے کہ موسم اب گرم نہیں ہے اتنا تھوڑا بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے اگر تو گرمی کی شدت بڑھ کر آ رہی اور آگے والے دنوں میں گرمی ہوئی تو پھر وہ ڈیٹس نہیں چینج کریں گے مگر اگر گرمی کی شدت میں تھوڑا سی کمی ہوئی تو وہ شاید آپ کی ڈیٹس کو تبدیل کر دیں ٹھیک ہے میڈل اور ہائی سکول کی بات ہو رہی ہے پرائمیری کی وہی ڈیٹ رہے گی چھے جن کو چھوٹیاں ہو جائیں گی سارے سارے ساتھ سوڑنس پوچھنا تھے کہ کاللج اور فرسٹیر کا بھی بتائیں بھے فرسٹیر کو چھوٹیاں کیسے ہو سکتی ان کے اگزام سے ان کو اگزام دینے ہیں آپ لوگ سے اگزام دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو چھوٹیاں انانس کی جائیں گے اور آپ کے جو ریگولر کلاسز ہوں گے اگلی کلاسز کے لیے وہ سپٹمبر سے ہوں گی مگر اگزام کے بات اور جو سیکنڈ ایر والے سٹوڈنس ہوں ان کو ابھی چھوٹیاں ہی ہیں مطلب پیپرز دیسے ان کے انڈ ہوگی ان کے بعد چھوٹیاں ہوں گی وہ مگر اس میں فری نہیں ہوں گے اپنی امڈی کٹ ایکٹ کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کرتی جے گا اور یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے رہیے گا تاکہ آپ لوگوں کو کھا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو اور رہی بات یونیورسٹیز کی چھوٹیوں کی تو وہ دپارٹمنٹ اور یونیورسٹی پہ دپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز یا سے گورمنٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ لوگ ضرور چھوٹیاں دیتے ہیں مگر پرائیوٹ والے اپنے حساب سے اور اپنے اکارڈنگ لی دیتے ہیں ان کا گورمنٹ سے زیادہ لنک نہیں ہوتا تو یہ چھوٹیوں کا تمام تر حساب کتاب ہے یہ تھوڑی بہت تبدیلی ہے ہو سکتا ہے لاہور میں بھی اور باقی جیدنے پنجاب کے اور بوڈز ہیں ان میں بھی چھوٹیوں کی دیت میں تھوڑی سے تبدیلی آپ کے سامنے آجائے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے بار یہ گزشتہ دنوں میں اور یہ کچھ اس مائے کے مہینے کے شروع میں بہت ساری چھوٹیاں آپ لوگوں کو ملی ہیں جس سے آپ لوگوں کے ایڈوکیشن کا نقصان ہوا ہے اس کو ریکوور کرنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے اور ایس اچ کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبرستی سکول بلائیں ٹھیک ہے تو مجھے فیلال کے لیے تو اجازت اللہ نے کے بعد اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ